بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اس کو پیٹگرائز کریں تو یہ ٹوپیکل ایلیا کا پلانٹ ہے اور ایور کی ہی پلانٹ ہے یا جسے ہم مردوں میں کہتے ہیں یہ سدہ بہار پلانٹ ہے اس پلانٹ کی جو سب سے بہتی خوبصورتی ہے وہ اس کی پتیاں ہیں آپ دیکھیں پتیوں میں دو کلر موجود ہیں اسے ہم ویرگیٹڈ پلانٹ کی کہتے ہیں اس کی پتیاں ہیں اس میں دو سے تین کلر موجود ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ ہلکی سی جو ہے وہ فلاورنگ بھی ہے لیکن جو خوبصورتی ہے اس کی وہ اس کی پتیوں کی وجہ سے ہے اور یہ اورنمنٹل پلانٹ ہے گھروں میں اس کو ہم خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں کہ اس کو کس جگہ پر لگانا چاہیے تو یہ فل سن نوئنگ پلانٹ ہے ہندر پرسنٹ اگر آپ کو ویڈیگیشن چاہیے تو آپ اس کو فل سن میں رکھئے اور اگر آپ کے پاس پارشل شیڈی ایریا ہے تو آپ اسے وہاں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو پارشل شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی پتیوں کا کلر جو ہے کچھ اس طرح کا ہوگا ڈار کلر کا تو اس پہ ویڈیگیشن کم ہوگی تو آپ ٹائم ٹو ٹائم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ویڈیگیشن ہنڈیڈ پرسنٹ ہو تو آپ اس کو فل سن میں رکھئے اور اگر فل سن میں رکھنے سے آپ کو لگتا ہے کہ پتیاں جو ہیں وہ تھوڑا ڈیمیج ہو رہی ہیں براؤن ہو رہی ہیں تیز سورس کی روشنی میں تو پھر آپ اس کو کم سے کم چار گھنٹے کی جو دھوپ ہے آرلی مارننگ یا جو سنسیٹ کے ٹائم جو دھوپ ہے وہ آپ اسے دے سکتے ہیں یا گرین نیٹ کے نیچے بھی آپ اس کو بہت اچھا گروہ کر سکتے ہیں یہ کافی ہارڈی پلانٹ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو گروہ ہے وہ ایک بوشی شیپ میں ہوتی ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کلرز کون کون سے آتے ہیں تو اس میں جو کلرز ہیں وہ عام طور پر ریڈ اور گرین جو ہے وہ بہت کامن کلر ہے اس کے علاوہ میرون، آرینج، اپریکوڈ، سلور، گری، وائٹ اس طرح بہت سارے کلرز میں موجود ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ریڈ کلر جو ہے وہ چاہتے ہیں اس میں تو آپ اس کو کم سے کم وارٹنگ کیجئے ریگولر وارٹنگ کیجئے لیکن آپ پوشش کریں کہ اس کی مٹی جو ہے وہ ہلکی سی جو ہے وہ ڈرائی رہے تو اس ڈرائنیس کی وجہ سے اس کی جو واریگیشن ہے وہ بہت سبردست ہوگی اور اس میں جو کلر ہے وہ بھی بہت اچھا آپ کو ملے گا یعنی کہ اس میں ریڈ کلر بھی آپ اسی پلانٹ سے لے سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جیسے جیسے آپ دیکھیں گے اس کی گروہ بڑی ہوتی ہے تو اس میں کلرز کی وارییشن آنا شروع ہو جاتی ہے یہی اس پلانٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے میرے پاس یہ پلانٹ گھر کے لون میں لگا ہوا ہے اور میں نے اسے زمین میں لگا ہوا ہے یہ ایسی لوگیشن ہے اس پلانٹ کی کہ یہاں پہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کم سے کم چار گھنٹے لازمی آتی ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو واریگیشن ہے وہ بہت اچھے سے آئی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں اس کی گروہ کی تو سمر جو ہے وہ اس کا گروہ پیریڈ ہے تو میرے پاس ابھی جو ہے وہ اس کی گروہ بہت اچھی چل رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نیو برڈز بھی ہیں اور نئی پتیاں بھی آ رہی ہیں اگر ہم بات کریں اس کی ہائٹ کی تو اس پلانٹ کی جو ہائٹ ہے وہ تین سے چھے فٹ تک ہوتی ہے بلا موم اور اگر ہم بات کریں اس کو سپیسنگ کی سائٹ تو سائٹ تو وہ کم سے کم جو ہے وہ تین سے چھے فٹ ہونی چاہیے اچھا ایک بار جو آپ کو بتانی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہمیڈ انوائرمنٹ بہت پسند ہے ہمیڈ انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے کہ اس کے اردگر جو ہے وہ نمی موجود رہے تو آپ جب بھی پودھوں پانی دیں اس کے اوپر شاور کریں اور اس کو سراؤنڈنگ میں بھی اچھے سے شاورنگ کریں اس سے یہ ہے کہ پتیوں کے اوپر جو جتنی بھی مٹی ہے یا ڈسٹ ہے وہ ساف ہو جائے گی اور اس سے پودھے کی گروہ بہت اچھی چلے گی اور سراؤنڈنگ میں آپ کو ایک اچھا حیمیڈی لیول اچھی ہوگا جو اس پلانٹ کے لئے بہت ہی فیسیبل ہے دوست پر اگر ہم بات کریں ریپورٹنگ کی یا شیفٹنگ کی تو یوجیلی یہ جو پلانٹ ہے اس کو ریپورٹنگ پرسند نہیں ہے میرے پاس تو یہ زمین میں لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس پر ریپورٹنگ کی ضرور نہیں ہے اور اگر کٹنگ کی بات کریں تو سپرنگ میں یا برزات میں جو ہے وہ اس کی کٹنگ بہت اچھی چلتی ہے اور یہ عمومن جو ہے وہ کٹنگ سے گروہ کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں بلومنگ کی تو فلاورز یا بلومنگ جو ہے وہ اس میں لیٹ سمرز میں ہوتی ہے یہ آپ دیکھئے یہ جو پلانٹ ہے یہی اس کے فلاورز ہیں یہ فلاورز ہیں بلکل ریڈش کلر کے تو ویسے تو یہ لیٹ سمرز میں اس کی فلاورنگ ہوتی ہے ابھی چونکہ جون کا موسم ہے تو میرے پلانٹ پر اس نے فلاورنگ شروع کر دی ہوئی ہے اگر ہم سوائل کی بات کریں تو اس کو بھالو مٹی بہت پسند ہے کیونکہ اس میں بانی بلکل بھی ریٹین نہیں ہوتا تو آپ بھالو مٹی میں اس کو لگائیے اور اس کی جو سوائل ہے اس کا جو پی ایچ ہے وہ ایسے ڈک ہونا چاہیے جس کی پی ایچ جو ہے آپ کہلیں کہ 6.1 سے 6.5 تک ہونی چاہیے تو اس میں اس کی گروہ اچھی چلتی ہے اس کے لیے سمپل سرٹیپ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ پھٹکڑی کے پھٹکڑی لے سکتے ہیں اور گھروں میں بلکل اویلیو بھی ہوتی ہے اگر نہیں بھی ہے تو آپ مارکٹ میں جائیے اور کسی بھی پنسار سے آپ پھٹکڑی لے لیں ہارڈی 10 روپے کی پھٹکڑی جو ہے وہ اس پودے کے لیے کافی ہے آپ اس جگہ پہ پھٹکڑی جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کی مٹی کے پاس ہی یا اس میں ایون آپ دبا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھٹکڑی رکھئے دبا دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا پی ایس لیول ہے وہ مینٹین رہے گا اور اس پی ایس لیول کے مینٹین ہونے سے اس کی گروہ جو ہے وہ بہت بہت چلے گی اور فرٹلائزر کی بات کریں کیونکہ یہ اس کی خوبصورتی اس کی پتیوں کی وجہ سے ہے اور اس پر فلاورنگ جو ہے وہ سمر میں اور لیٹ سمر میں ہوتی ہے تو آپ ترو اور دہیئر ہر پندرہ دن بعد اس کے اندر گوبر کی خواد ڈالتے رہیں کیونکہ وہ نائٹوجن ریچ ہوتی ہے وہ خواد اور وہ پتیوں کی گروہ اور پودے کی جو گروہ ہے اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ اس پودے کے بارے میں مزید کچھ جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے اور اس پودے کو اپنے گھر میں لائیے اور اپنے محول کی خوبصورتی میں اضافہ کیجئے ایسے پلانٹ جن میں ویریگیشن ہوتی ہے یا جن کا کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے گارڈن میں خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اس پلانٹ کی جو ریکنس ہے یہ دیکھیں اس کی پتیاں جو ہیں وہ سیدھی بھی نہیں ہیں ان کی پتیاں جو ہیں وہ موڑی ہوئی ہیں تو انہی پتیوں کی وجہ سے ان کی خوبصورتی ہے یہ خودرت کا حسن بھی ہے تو آپ جو ہے وہ ملٹیفل سپیشیز کو کلیٹ کیجئے اور ان سب کو اپنے لان میں لگائیے بہت جل جو ہے میں آپ کو اپنے گارڈن کا اوبرویو بھی جاؤں گا کہ میرے پاس کون کون سی سپیشیز ہیں جو میں نے اپنے پلانٹ میں لگائی ہیں اور بہت اچھی لکھ دیتی ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا بس اپنی خوبصورتی میں جانا ہے اور وہاں سے ان کو کہنا ہے کہ مجھے خلیفہ پلانٹ چاہیے وہ خلیفہ پلانٹ آپ کو دکھائیں گے جو کلر آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیجئے اس کو گھر پہ لائیے اور اس کو کچھ دن کے لئے شیڈی آریا میں رکھئے اور جب آپ اس سے تھوڑا سا familiar ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو دھوپ میں شیف کر دیجئے لگا دیجئے تینکیو فر واشنگ دس یوٹیوب چینل